مرکہ کیس بھی پھر عمر فروغ صاحب لیں گے یا آپ لوگ عتم اعتماد پہ جائیں گے عمر فروغ صاحب کے خلاف ہائی کورٹ میں تو دو ہی ججز بیٹھ ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ آپ لوئیز کیا کرتے ہیں وہاں تو کوئی جج اور کوئی کیس نہیں ہے ہم کسی اور مجھے نہیں پتہ آپ لوئیز کو کہیں گے میرکل میں سیدھا سپریم کورٹ چلے جو بائی پاس کر جو اچھا علیمہ خان صاحبہ جس طرح کا عدالت کی طرف سے ریمارکس آ رہے تھے اس طرح لگ رہا تھا کہ اگلے دو تین دنوں میں کیس وائنڈ اپ کر دیں گے لیکن پھر بھی ایک لمبی انہوں نے تحریک دے دی ہے جسٹس آمیر فروغ جس میں ان کے اپنے ججز اعتماد نہیں کر رہے وہ تو ان کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں لگے گا لیکن ہم کوئی بات کریں گے تو توہین عدالت لگے کہ وہ آگے اپنی لیگسی کیا دے کر جائیں گے مجھے ان کے بچوں بہتر سا رہے ہیں ان کے آگے نسلوں بہتر سا رہے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے میڈیکل ٹیسٹ کرانا تھا خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ پروپر ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا نہیں نہ میڈیکل چیک اپ ان کا اور ہے نہ بچرا بی بی کے جو انڈوسکوپی ہو گئی ہے فیمز کے اندر ہم بس ہائی کورٹ میں درخواستیں دے رہے ہیں پھر کیا سپریم کورٹ جائیں گے بس ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں ابھی ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے درخواست دالی ہے دو ہفتے ہو گئے ہیں انہوں نے عمران خان کا میڈیکل چیک اپ دیکھیں خان صاحب ماشاءاللہ ہمارے سے تو زیادہ الحمدللہ ہمارے سے زیادہ صحت مند بھی لگ رہے ہیں اور خوش بھی لگ رہے ہیں لیکن ہم نے تو ایک بیس لائن دیکھنی ہے نا ہم نے ان کے پر نظر رکھنی ہے ہم نے ان کے ٹیسٹ کروانے ہم نے انچور کرنا ہے کہ یہ محتاط رہیں اس لئے ہم ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ہماری جوڑا سب کے حوالے سے فبرے بھی آ رہے ہیں کہ ان کا وزن جو ہے اب نارملی ڈکریز ہو رہے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے خان صاحب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جب اگر ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو دی وہ سب سے پہلے خود بتا دیں گے ہم ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں ان کا ایک میڈیکل چیک اپ ہونا نہیں چاہیے آپ لوگ سارے جا کے کرواتے ہیں نہیں کرواتے لیکن جب ایک تھوڑا سا عمر زیادہ ہو جائے لوگ کرواتے ہیں میڈیکل چیک اپ دکٹر تجویز کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور کیوں کہ مران خان کی زندگی خطرے میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سب کو پتہ ہے دو دفعہ قادلانہ حملہ کر چکے ہیں ہمیں کیوں نہ ہم ٹیسٹ کروائیں کیوں نہ ہم انچور کریں کہ ان کی صحت ہم ان پر نظر کیوں نہ رکھیں اور یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں اب ان سے سوال اب ہم اس کے اوپر تو روز سوال اٹھائیں گے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کیوں ڈیلے کروا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں عمران خان پیمز جا کر شاکت خان نے ان کے ڈاکٹر عاصب یوسف کی نگرانی میں ٹیسٹ کروائے ہیں تو ہم کورٹ میں آج ہائی کورٹ میں اپیل ڈال دیا اور پیٹیشن ڈال دیا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے آج بتایا کہ گیم کیونکہ میچ فکسٹ ہے یہ جو آپ کے جو لیگل کیسز ہیں سائیفر کے اندر اب بالکل جب جان ختم ہوگی ہے وہ میرے خیال میں اس کو آپ یہی کہہ سکے ہیں مردہ کو لے لے کے چل رہے ہیں اس وقت سائیفر تو مر چکے ہیں جو سلمان سفدر نے اس کے اوپر ڈلائل دی ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق کو مجھے ان پر ترس آ رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا پڑ ہے کہ ایک مردہ ایک کیس کو ان کو لے کے چلانا پڑ ہے اگلے دس دن جب تک ان کو آرڈر نہیں آتا کہ یہ کیس اب اس کے اندر ان کی وہ جو کیا کہتا ہے سسپینٹ کر دیں ان کی جو ہے ایکوٹل کریں اچھا امران خان کو اور سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے اور الکادر آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں جب یہ بھی انشاءاللہ جب ان کو کوئی پتہ نہیں بیس سال کی سزا دیں گے اس میں یہی طرح ہی کرتے ہیں نا وہ تو ٹرائل کورٹ میں جیل میں جن کو نظر نہیں آ رہا تو ان کو کوئی بیس سال کی سزا دے کے ہائی کورٹ میں بھیج دیں گے جب انشاءاللہ وہ الکادر بھی جب ہائی کورٹ میں آئے گا تو میں کہتی ہوں کہ جو یہ یہ سزائیں دے کر بھیج رہے ہیں ان ججز کو بڑی شرم آئے گی کیونکہ اس وقت تو کوئی سن نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں الکادر ایک چیارٹی ایک نون پروفٹ ادارہ ہے جس کے اندر بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ اس کو الکادر کیس کہتے ہو جیسے کہ وہاں کوئی جرم ہو رہا ہے الکادر میں دین کی تعلیم سائنس کی تعلیم اور بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور آپ ان کے اوپر عمران خان کو اس چیز کی بچھرا بی بی کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں کہ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں پہ جو کیس چل رہا ہے اس کو انہوں نے کب تک چلانا ہے سائیفر کو خصیف میں جب تک الکادر کا پک نہیں جاتا اس کو جلدی جلدی اس کی سپیڈ یہ مینج کر رہے ہیں الکادر کے آپ کو پتہ کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں جب انہوں نے سائیفر جلدی جلدی کرنا تھا انہوں کو ڈیڈلائن مل کی تیس تاریخ کی سارا دن اس ٹھان کے انگر بارہ بارہ گھنٹے کی کیس چلا ہے تو جو سپیڈ ہوتی ہے نا ان کیس کی وہ ڈیٹرمنٹ کرتی تب تک یہ چلنا چاہتا ہے آپ ہفتے کے ہفتے سائیفر وہ الکادر ہو رہا ہے جیل میں تو جب آپ کو پتہ چلے گا سپیڈ انکریز ہو جائے گی اس کا مطلب اس کی کنفکشن دینے لگیں تب تک آپ کو یہاں سے فارغ کرتے ہیں یہ سائیفر سے ایتر سے بھی فارغ کرتے ہیں اور اس کے بعد الکادر تیار ہو جائے گا اس کی کنفکشن ہو جائے گی اور عمران خان کو چھوٹیوں میں جیل سے باہر نہیں نکالنا آج عمران خان نے یہ کہہ کر سکتا ہے